اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرانس فارمر کی بکلز ریلے پاور سسٹم پروٹیکشن ٹرانس فارمر پروٹیکشن پاور ٹو بکلز ریلے ساب سے دوستے گزارشی کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز مل سکیں بکلز ریلے بکل ریلے ایک سیفٹی ڈیوائیس ہے بکل ریلے گیس ایکچویٹڈ ریلے ہے بکل ریلے اسٹم پروٹیکشن 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 پروٹ کی ٹرانس کی انسولیشن کا فیل ہو جانا ٹرانس فارمر کے بار آنے والے فالڈ کے لیے یہ ریلے پروٹیکشن نہیں دیتی صرف ٹرانس فارمر کے اندر جو فالڈ واقع ہوتے ہیں ان پر یہ ریلے حمل کرتی ہے یہ عام طور پر سلو دویلپنگ فالڈ کے خلاف پروٹیکشن دیتی ہے یہ ریلے ٹرانس فارمر کے مین ٹیک اور کنزرویٹر ٹینک کے درمیان لگائی جاتی ہے جیسا اس اس فگر سے بھی شو ہو رہا ہے اوپر کنزرویٹر اور نیچے مین ٹینک کو شو کیا گیا ہے ان کے درمیان میں بکلز ریلے لگی ہوتی ہے بکر ریلے میں فلور سویچز ہوتے ہیں آگے ہم اس کا دیکھیں گے ورکنگ پرنسپلز اور بکر ریلے جب ٹرانس فارمر میں کوئی انٹرنل فالڈ واقع ہوتا ہے جو کہ ٹرانس کی انسولیشن کے فیل ہونے یا کور کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ٹرانس فارمر میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی یہ اضافی ہیٹ ایل کی ڈی کمپوزیشن کرتی ہے ایل کے ڈی کمپوزیشن ہونے کے نتیجے میں اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں ایل میں ہیڈرونین گیسز پیدا ہوتی ہیں یہ گیسز ایل سے ہلکی ہوتی ہیں اور یہ ببل کی صورت میں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اوپر کی طرف یہ کنزرویٹر کی طرف جاتی ہیں یا جیسا کہ بکلز ریلے کنزرویٹر رومینٹہ کے درمیان ہوتی ہے یہ تمام جیسے بکلز ریلے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں آگے ہم دیکھیں گے بکلز ریلے کی بناوٹ بکلز ریلے ایک چیمپر پر مشتمل ہوتی ہے جس کے اندر ایل بڑا ہوتا ہے بکلز ریلے میں دو فلور سوچز ہوتے ہیں ایک فلور سوچ بکلز ریلے کے ٹاپ پہ اور دوسرا فلور سوچ بکلز ریلے کے بوٹم پہ لگا ہوتا ہے دونوں فلور سوچز کے ساتھ دونوں فلور کے ساتھ مرکری سوچز ہوتے ہیں ٹاوب والے فلور سوچ کا مرکری سوچ الارم سرکٹ کو سگنل بیٹھتا ہے جبکہ بوٹم والے فلور کا مرکری سوچ ٹرپ سرکٹ کو سگنل بیٹھتا ہے شکل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اس میں اس کے فلور سوچز کو بھی شو کیا گیا ہے جبکہ یہ بھی پتہ چال رہا ہے کہ یہ ٹرانس فارمر کی طرف سے آئل اس کے اندر انٹر ہوتا ہے اور دوسری سیڈ سے کنزرویٹر کی طرف چلا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ بکلز ریلے کے اندر فلور ہنجڈ ہوتے ہیں اور ان کو خاص ترتیب سے لگایا جاتا ہے اس شکل میں آپ بکل کی فیزیکلی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے بکل ریلے کے ساتھ ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جس کے اندر سے فلور واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں اس شکل میں بکل ریلے کے اوپر دو پوش بٹن ہیں ایک سے آپ مینوری ٹریپ کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے سے اس کو ری سیٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس سلائیڈ میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکل ریلے کس طرح ورک کرتی ہے جب بھی ٹرانس فارمر میں کوئی مائنر انٹرنر فالڈ ہوتا ہے تو فالڈ کرانٹ کی وجہ سے اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس ہیٹ کی وجہ سے مین ٹینک میں کوچھ ایل کی ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے جس سے گیسز پیدا ہوتی ہے یہ گیس اوپر کی طرف یہ گیس جو گیس کے ببلز پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر جس سے ایل کا لیول بکل ریلے میں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بکل ریلے کا اوپر والا فلور سوچ مرکری سوچ کو کلوز کروا دیتا ہے اس سے الارمز کو سگنل چلا جاتا ہے مینر فالڈ کی صورت میں گیس کم پیدا ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے نیچے والا فلور سوچ جو ٹرپ سرکٹ کو سگنل بھیجتا ہے وہ اپریٹ نہیں ہوتا جب اس میں ٹرانس فارمر میں کوئی میجر فالٹ آتا ہے مثلا فیز ٹو آرت یا شار سرکٹ اس صورت میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے گیس بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے یہ بہت زیادہ گیس اوپر کی طرف اٹھے گی زیادہ پریشر سے اس گیس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ بکل زلے کا نیچے والا فلور بھی اپریٹ ہوگا اور اس کے ساتھ لگے ہوا مرکری سوچ کے کنٹیکٹ کلوز ہوں گے جس سے ٹرانس فارمر کے ٹرپ سرکٹ کو سگنل جائے گا اور ٹرانس فارمر کے بریکر جو ایچ وی اور ایل وی دونوں سیڈوں پر لگے ہوتے ہیں وہ ٹرپ ہو جائیں گے اس طرح ٹرانس فارمر سپلائی سے الگ ہو جاتا ہے جس سے ہمارا ٹرانس فارمر ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے یہ بات یاد رہا ہے کہ گیس اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک درجہ رات 150 ڈگی سینٹی گریڈ تک نہیں جاتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہمارے چینل میں الیکٹیکل انجینئرنگ سے مطلق ویڈیوز جس میں لیکچرز ہوں گے وہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جوپس کے بارے میں معلومات دی جائیں گی اور آئی ٹی اور ٹرینڈنگ ٹاپکس کے بارے میں بھی آپ کے سم علمات مل سکتی ہیں ہمارے چینل مسٹر ٹیک ریان آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پس کریں تاکہ تمام نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ